ممبر نور پیرون قفروس مشایخ ازام فقہ علماء حفاظ قرآ شورا اور تمام اہل باسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم درود پاک پڑھ لیجئے اللہ مسلح علیہ سید مولانا محمد مادرج دیوالکرم وحالی وصحابی بارک وسلم رات کافی گزر چکی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تھوڑے سوالات سن کر اس بزم کو ختم کیا جائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں تدارسل غلم ساعتم اللہ لیل خیرو منہیائی ایک گھری رات میں ایک گھری دین کی باتیں سیکھنا سیکھانا رات بھر جاک کر نفل عبادت سے بہتر ہے آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو نفل عبادت سے بہتر ہے نیت اچھی ہونی چاہیے نیت ہونی چاہیے دین سیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سیکھنا اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اگر آپ کی یہ نیت ہے تو تھوڑی دیر بھی آپ نے یہ دین کی باتیں سیکھیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی کا حرامت ہے دنیا اور آخرت میں باعث نجاہ و فلاہ اب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس کے جوابات ارز کریں گے حضور پہلا سوال یہ ہے کہ کن آزار کی بنیاد پر کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جو شخص گھوٹنے یا کمر کی شدید تکلیف سخت تکلیف کی وجہ سے رکو اور سجدہ کرنے سے آجز ہو سنت طریقے کی مطابق رکو سجدہ نہ کر سکے آجز ہے کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جس طور پر بھی ہو سکے نماز پڑھیں یہاں تک کہ وہ قبرہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہو تو اسے حکم ہے کہ یہ ہی کریں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تکبیر تحریمہ اور پھر بیٹھ کر وہ نماز پڑھیں رکو اور سجدہ اشارت سے کریں زمین پر ایسا نہیں رکھ پائے گا تو اشارت سے سجدے کے لیے رکو سے کچھ زیادہ چکتے ہیں اس کی نظیر کرسی بھی ہے پہلے لوگ کرسیوں پر نہیں بیٹھتے تھے مگر اب وہ کرسیوں کی اجاز ہو گئی چھوٹی چھوٹی کرسیوں کی تو اس پر لوگ بیٹھنے لگے تو وہ کرسیاں جن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لال کرسی جن میں یہ دستیں نہیں ہیں کرسیوں کی نشش تگاہ بیٹھنے کی بھی تھوڑی ہے جگہ کم لیتی ہے صرف پشتا ہے کہ وہاں ادھر پیٹ سٹائی جا سکتی ہے تو یہ چھوٹی کرسیاں جو کم جگہ لیں جن میں دستہ نہیں ہیں ان میں اگر ایسا آجز آدمی بیٹھ کر کے اور رکو سجدے سے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کر نہ رکو میں جا سکتا ہے نہ سجدے میں جا سکتا ہے اور رکو سجدہ سنت طریقے مطابق ادا کرنے سے آجز ہے اس کی لیے اجازت ہے اور اگر بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر سکے جیسے سجدہ کیا جاتا ہے کہ ناک اور پیشانی زمین پر لگ جائے اور اس طور پر سجدہ کرے تو یہ سجدہ مسنون سجدہ یہ شارعہ والا سجدہ نہیں ہے تو اس پر فرض ہے کہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر پڑھے اور زمین پر سنت طریقے کے مطابق سجدہ کریں اگر قدرت رہتے ہوئے بدن میں بس چلے سجدہ سنن طریقے مطابق کر سکے نہ کریں تو اس کی نماز نہیں ہوگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے تھی آخری نماز آپ نے اسی شان سے پڑھائی کہ آپ نے بیٹھ کر امامت فرمائی اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقضاء کر رہے تھے اور تکبیر کا کام یعنی سرکار ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بلند دعوات سے حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے جاتے لوگوں کو خبر ملتی اور اس کے مطابق وہ مسنون طریقے پر رکوبی کرتے اور مسنون طریقے پر زمین پر سر رکھ کر سجدہ بھی کرتے تھے خود حضور سید عالم بھی زمین پر سر رکھ کر سجدہ فرماتے تھے تو جس کے اندر یہ وسط ہے بدن اتنی طاقت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر سنت طریقے کے مطابق سجدہ کر سکے سجدہ اس کا زمین پر ہو ناک پیشانی زمین پر لگے تو اس پر فرض ہے کہ اسی طور پر سجدہ کریں وہ اشارے سے سجدہ کرے گا نماز نہیں ہوگی کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پر لگے نماز نہیں ہوگی جو سجدہ کرنے سے عاجز ہے زمین پر ناک پیشانی لگا نماز نہیں پر سکتا رکو نہیں کر سکتا تو اس کی لئے اجازت ہے کہ وہ چاہے تو پتلی والی کرسی پر بیٹھ جائے جن میں دستے نہیں ہوتے چھوٹی اور پتلی ہوتی ہے جو جگہ کم گیرتی ہے اور اشارے سے رکو کر لے اشارے سجدہ کر لے تو اس کے نماز صحیح دست ہم نے آج کی اس بز میں پوری بات جو اس مسئلے سے متعلق تھی وہ بیان کر دی اس کو یاد رکھی اس کے مطابق عمل کی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اور کرسی پر نماز پڑھتے ہیں آگے میز رکھ لیتے ہیں اس پر سجدہ کرتے چھوڑیے زمین پہ بیٹھ گئے اور سنت طریقے کے مطابق یہ سجدہ فرض ہے فرض کو چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگا جو عزیز ہے سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارہ اس کے لئے کافی ہے اس کے لئے بھی کرسی کہا جاتا نہیں ہے اور جو سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے کرسی اور میز کافی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر سنت طریقے کے مطابق کو سجدہ کر لیں ان تفصیلات کو یاد رکھنا آپ کے مداری ہے اس ہی مطابق مسئلے کو سمجھ گئے اور عمل کی جائے انہیلر یا انسولین لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اور کیا ایسے مریض روزہ چھوڑ کر فیدیہ دے سکتے ہیں انہیلر دماغ کے مریض موں میں لگا کر کھنچتے ہیں تو اس میں سے گیس ان کے سینے میں جاتی ہے اور پھپڑے کو کشادہ کر دیتی ہے تو اگر مریض دمیں کا ایسا ہے کہ سہری کے وقت انہیلر استعمال کر لیں اور دن بھر سکون کے ساتھ گزار لیں یا ہلکی فلکی تھوڑی بہت تکلیف ہو گزار سکتا ہے تو پھر اس کو انہیلر لینا جائز نہیں اور اگر اس کا پھپڑا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دن میں بھی ایک دو مرتبہ یا اسے زیادہ تو اس کی لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھ اور انہیلر استعمال کر اپنی زندگی بچائے اب وہ فدیہ دے کی نہیں دے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے دنوں میں جیسے سردیوں میں چھوٹے دن ہوتے ہیں موسم تھنڈا ہوتا ہے وہ بغی انہیلر کے روزے رکھ سکتا ہے تو آج قضا کر لے اور سردیوں کے موسم میں روزے کی قضا کر لے وہ فدیہ نہیں دے گا فدیہ دے گا تو ایک صدقہ خیرات ہوگا اس سے زیادہ نہیں اور اگر اس کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے دنوں میں بھی اس کو انہیلر کی شدید ضرورت پیش آتی ہے اس کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے تو ایسے مریض کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا وہ ابھی ہم بتاتے ہیں ایک سوال اسے ساتھ اور جڑا ہوا ہے انسولین کا انسولین کے مریض کچھ تو ہلکہ انسولین استعمال کرتے ہیں اور وہ رات میں لگا لیں تو دن بار روزے رکھ سکتے ہیں لیکن جو انسولین زیادہ تیز ہوتا ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے تو وہ انسولین لگا کر آدھے گھنٹے سے زیادہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے کچھ کچھ کھانا پڑے گا اور نہیں کھائے گا تو رات میں گیارہ بارہ بجے انسولین لے لے اور سہری میں وہ ڈاکٹروں کے مشورے سے دن کے لیے کچھ شگر کو کم کرنے والی کنٹرل کرنے والی دمائے لے لے اور اسے کام چڑھ سکتا ہو ڈاکٹر مشورہ دے دیں تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے روزہ سر پڑھ سکتا ہے ہارٹ پر آنکھ پر دماغ پر سر پڑھ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لقوہ فالج ہو سکتا ہے تو پھر تو مجبوری ہے وہ شخص سے ڈاکٹر کی ہدایت مطابق انسولین لے اور اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزے کا فدیہ دی روزے کا فدیہ کیا ہے ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک صدقے فطر ہے یعنی دو کلو سیت آلیس گرام یا اس کا دا مان لیجئے تیس روزے تیس دن کے روزے ہوئے تو تیس دونی ساٹھ کلو یہ ہو گیا اور چار سو ستر گرام وہ دس دن کا تو اس کو تین میں ضرب دے دیجئے تو اس کو سیدھے سیدھے پندرہ سو گرام مان لیجئے کچھ کم پندرہ سو گرام یعنی ڈیڑھ کلو تو ایک سر کلو پانس سو گرام گئے ہوں یا اتنا دام مسکینوں کو صدقہ کرتے یہ یہ صدقہ پہلے روزے کو چھوڑنے کے وقت بھی کر سکتا ہے درمیان میں بھی کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے سشتی نہ بڑھتے یہ اس کو کری لینا چاہتا ہے اگر کسی کا یہ حال ہے کہ غربت کی وجہ سے فدیہ بھی نہیں دے سکتا آجز ہونے کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ روزہ کے حالت میں انجیکشن لگوانا یا آئی ڈراب ڈالنا کیسا ہے روزے کے حالت میں آئی ڈراب آنکھوں کی پتلی دو رقیق دو دو ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ جائز گوہ ترس چاہے ایک بار چاہے دو بار چاہے تین بار ڈاٹر کی جو ہدایت تو اس کے مطابق کر سکتے ہیں آنکھ میں سے کوئی چیز پیٹ کے اندر نہیں جاتی تو یہ جائز ہے اور کیا چیز ہے انجیکشن لگوانا رگ یا مسئلہ انجیکشن کا انجیکشن یہ رگوں کے ذریعے یا گوشت کے ذریعے بدن میں گوشت میں پہنچا جاتا ہے یا رگوں کے انجیکشن کے ذریعے رگ میں پہنچا جاتا ہے تو ایسی دواوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہمارے علماء کرام کی تحقیق ہے حضرت شارع بخاری مفتی محمد شیف اللہ قمجدی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلش تحقیق فرماتا تھی تو اس میں سے روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں ڈال کر اس کو دماغ پہنچا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو منفس کہتے ہیں بدن کے اندر جو کھلے سراخ ہیں ان سراخ میں سے کسی سراخ کے ذریعے کوئی چیز بدن کے اندر پیٹ کے اندر پہنچا جائے یا دماغ کے اندر پہنچا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن انجیکشن یہ منفس کے ذریعے بدن میں نہیں جاتا یہ مسام مسام کہتے ہیں سوئی کی نوک کی طرح سے باری باری سراخ جیسے بالوں کے سراخ ہوتے ہیں پسیرہ جیسے نکلتا ہے ہم پانی میں گھوتا لگاتے ہیں تونی سراخ کے ذریعے نمی ہمارے بدن کے اندر پہنچ تیسے روزہ نہیں جاتا پسیرہ نکل آیا روزہ نہیں گیا دریام ہم نے گھوتا لگا لیا آدھے گھنٹے تک ان سراخ کے ذریعے نمی اندر تک پہنچ گئی دل ٹھنڈا ہو گیا پیاس پہنچ گئی روزہ نہیں گیا ایسے ہی اگر کوئی انجیشن لگا لے علاج کے لیے علاج کی غلط سے علاج کی ضرورت سے اس کا روزہ نہیں مگر علاج کے لیے ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بھوک لگتی ہے اور عائش پسند دیں تیہی ہوا چلو گلو کوش چڑھوا لیتے ہیں تاکہ پیاس کے احساس نہ ہو روزہ کا احساس نہ ہو تو یہ روزہ کی جو حکمت ہے اس کے منافع ہے اس لیے ایسا کرنا مکرو ہے علاج کی حاجت ہے تو جائز بلا کراہ اور علاج کی حاجت نہیں ہے آسودگی کے لیے ہو تو جائز تو ہے روزہ نہیں جائے گا مگر مکرو ہو گا تجارت کے نیت سے زمین یا فلیٹ خریدا پھر نیت بدل گئی اور کراہ پر لگا دیا تو زکاة زمین فلیٹ کی قیمت پر ہے یا کراہ والی رکم بر ہے تجارت کی نیت سے زمین یا فلیٹ خریدا پھر نیت بدل گئی اور کراہ پر لگا دیا یہ ہوا کہ اس لیے خریدا کہ جب دام بڑھے گا تو اس کو بیش دیں گے اور فائدہ کمائیں گے بعد میں اس کی نیت بدل گئی بلکہ اس کو کراہ پر دیں گے تو زمین یا فلیٹ کو کراہ پر دے دے اس سے کراہ حصول کر رہا ہے تو اس پر کیا سوال ہے تو زکاة زمین یا فلیٹ کی قیمت پر ہے یا کراہ پر ہے ایسا شخص صاف صاف کہ دے کہ میں لیا تو تھا تیارت تینیت سے مگر اب میں تیارت سے اپنی رائے بدل لہوں نیت بدل لہوں اب میں اس کو کراہ پر دوں تو مال تیارت نہیں رہ گیا مال تیارت ہوتا تو خاص اس پر سال بسال زکاة فرض ہوتی فلیٹ پر زمین پر لیکن جب نیت اس کی بدل گئی اس کا اس نے اظہار کر دیا تو اب کراہ پر دے دیا تو اب اس کی وجہ سے وہ آلہ کسب ہو گیا کمانے کا آلہ جو ٹرک ہے وہ مال تیارت نہیں کمانے کا آلہ ہے ٹکسی ہے وہ مال اس سامان پر زکاة نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ذریعے جو روپیہ کمائے جاتا ہے اس روپے کی زکاة پر زکاة فرض ہوتی ہے لہٰذا یہاں اس صورت میں فلیٹ پر یا زمین پر پلات پر زکاة نہیں فرض ہوگی بلکہ ان کے ذریعے کراہ کی شکل میں جو آمدنی دار ہو جائیں تو ان کی زکاة فرض ہوگی یہ اس زمین پر نہیں پلات پر نہیں فلیٹ پر نہیں ان کی ذریعے ملنے والے کراہ کوئی شخص عمرہ یا تجارت کی غرض سے مکہ شریف میں مقیم تھا اس دوران حج کا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا اس پر حج فرض ہو گیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے اگر وہ شخص زندگی میں کبھی کبھی بھی ایک بار حج کر چکا ہے تب دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی پہلی بار مکہ موظمہ جا رہا ہے عمرہ رمضان شریف میں کیا شوال کا چاند وہی ہوگیا یا عید کے بعد شوال میں وہاں پہ گیا عمرہ کرنے کے لئے عمرہ تو اس کا صحیح ہو جائے گا عمرے کی فضیلت ملے گی سواب ملے گا لیکن جو کسی بھی طرح سے مکہ موظمہ پہنچ جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے لہٰذا اس پر لازم آئے جب وہ کوشش میں کامیاب ہو جائے تو فوراً حج کے لئے روانہ ہو جائے دیر نہ کرے دیر کرے گا اور کوشش نہیں کرے گا کوشش نہ کرنی کوئی سے دیر ہوگی تو گناہ گا ہوگا کوشش کرتا رہے ایک سال میں دو سال میں جب اس کو موقع مل جائے اور حج کر نیت یہ ہوتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کمائیں گے ایک خاص مقدار میں جب ان کے فالور ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب والے ان کو مجدوری دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ مجدوری بڑھتی جاتی ہے اس طرح کی سوالات بہت آئے اور آتے ہیں اس کو آپ سمجھ یوٹیوب پر چینل بنانے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا آپ نے ان کی بارکیٹ میں الیکٹرانک بارکیٹ میں آپ نے ہزار ہزار یا لاکھوں یا بیشمار لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا زمین ان کی الیکٹرانک زمین ان کی ان کی اجازت سے آپ نے لاکھوں کا مجمع کٹا کر لیا اس مجمع کٹا کر کر لیا اب اس میں کیا کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے آدھا منٹ کے لیے اپنی کسی چیز کا اشتہار کرتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر تھوڑی دیر میں اشتہار کریں گے اس اشتہار سے ان کا لاکھوں کا فائدہ لباس میں اور غیر محذب انداز سے وہ سب اشتہارات ہوتے ہیں جن کی اسلام یا کوئی بھی باہیہ شخص اغرق نہیں دے سکتے تو ایسے بیجا کام کے لیے انیاں کام کے لیے اجرت لینا جائز نہیں اچھے کام پر اجرت لینا جائز اور گناہ کام پر اجرت لینا ناجائز تو اگر کوئی اس لیے چینل بناتا ہے تاکہ اس کو کچھ انہوں کے بعد اجرت ملے گی اور پھر اجرت لے تو یہ ناجائز ہے اس لیے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ نہ تو اس غرض سے آپ چینل بنائیں اور نہ ہی اس کی اجرت لیں اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں آپ اگر قوم اللہ کی خدمت کرنا کا کارنامہ انجام ایمائی کے ذریعے چھوٹے بڑے نیز ضروری و غیر ضروری اشیاء کی خریداری کا کیا حکم ہے ایمائی کے ذریعے چھوٹے یعنی قسط پر چھوٹے بڑے نیز ضروری اور غیر ضروری اشیاء کی خریداری کا کیا حکم ہے قسط پر سامان خریدا جائے انٹرنیٹ وغیرہ سے ادھار قسط پر اور جب ادھار لیں گے تو وہ سود لے گا تو سودی لیندین تو جائز رہی ہے اس سے بچنا ضروری ہے اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو کچھ کوشش کیجئے کمپنی والوں سے آپ لوگ ملیے اور ان سے یہ بات کیجئے کہ ہمارے ہاں سود حلال نہیں یہ حرام ہے اس لئے ہمارے ساتھ معاملہ آپ کیسے کریں کہ آپ کو سال بھر کے ادھار پر جتنا دام لینا ہے مثلا ایک ہزار کے بدلے گیارہ سو لینا ہے تو ہم کو وہ سامان گیارہ سو میں بیچی ہے یہ کہ یہ سامان تمہارے ہاتھ گیارہ سو میں بیچا دام کی ادایگی کے لیے میاد مقرر کی جاتی ہے ایک سال تو یہ جائز ہے وہی ایک ہزار جو زیادہ دے رہے ہیں وہ جائز ہے اور اگر ایک خریداری کے دام مقرر کیا گیا ایک ہزار اور سود کے دام ادھار گزر سے مقرر کیا گیا ایک سو تو یہ سود اور آجائے تو جائز اور سود کی شکر آجائے گی تو ناجائز تو کمپنی والوں سے اگر بات کر لی جائے تو ان کو تو سامان بیچنے سے مطلب ہے ان کو کیا مطلب ہے کیا حلال ہے کیا حراب ہیں تو آپ کو حلال کر کے دے دیں دیں انشاء اللہ ایک فیصد سود پر گروپ لون لینا کیسا ہے سود ایک فیصد ہو یا زیادہ ہو گروپ لون ہو یا انفرادی لون ہو حکم وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ سود لینا دینا یہ ناجائز ہے البتہ حکومت کے بینکوں سے کچھ ضرورتوں کے لیے جو لون لیا جاتا ہے گاہ بنانے کے لیے کوئی تجارات تجارات کرنے کے لیے تو اس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ دیکھا جائے اس میں دونوں فریق بھلا ہے اگر دونوں فریق بھلا ہے تو جائز اور ایک فریق بھلا ہے اور ایک فریق بربادی ہے تو نہ جائز ہیئر ٹرانس پلانٹ کروانا کیسا ہے ڈاکٹر جو جسم کے سینہ وغیر سے بال لے کر سر میں لگا دیتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہیئر ٹرانس پلانٹ یعنی سر میں بالوں کی کیتی کاشت کرنا یہ ناجائز ہے وہ سر سے خال کو پالے ہٹا دیتے ہیں اور سوراک کر کے اس میں بال کی کاش کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں پھر وہ بند کر دے گے اور مہینوں تک وہ عجیب طرح کا درد اس میں ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بال تو نکل آیا مگر تکلیف کتنی ہوئی جب سر سے یہ بلا گزرتی ہے تب بال والے کی حساس ہوتا ہے کہ اس سے اچھا تھا اور بال نہ لگ مگر اب تو سب کچھ ہو چکا ہوتا یہ ناجائز ہے یہ اپنے آپ کو عیزہ دینا ہے یہ سر یہ بدن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی اس امانت کو محفوظ رکھیں اس کو کوئی عیزہ نہ پہنچیں یہ عیزہ پہنچانا ہے جیسے ایک حدیث پارج میں فرمایا گیا اللہ کی رانت دانتوں میں کھڑکیاں نکالنے والیوں پر اور ایک حدیث میں اللہ کی رانت گودنے والیوں اور گودوانے والیوں پر تو گودنے اور گودوانے میں کیا ہوتا ہے سوئی چوبوتے ہیں سوئی ڈالتے بڑھتے ہیں اس میں اپنے بدن کو عیزہ ہے اگر بدن کو عیزہ پہنچانے کی وجہ سے بدن کو گودنا گودوانا کہیں بھی یہ ناجائز ہے اور اس پر رحمت عالم لانت بھیجتے ہیں تو سر تو بہت اہم چیز ہے ہاتھوں سے بہت زیاد اہم چیز سر دماغ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں زخم پہنچانا تکلیف سے دوچار کرنا یہ بدرجہ حرام ہوگا اور لانت کا کام ہوگا لہذا بال نہیں ہیں نہ رہے کوئی بات نہیں ہے ہزاروں لوگ ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہیں اور ان کا سر اچھا لگتا ہے تو بال نہیں نار کوئی بات نہیں مگر آپ سر کو کاشت کاری کا اڈا مت بنائی وہاں پر بال کی کاشت مت کی یہ ناجائز ہے بچ 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 ماشاءاللہ حضور کے علمات تنیبات سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا وقت نہیت کم ہے اور بھی کچھ سوالات آئے ہیں جو زیادہ مشکل نہیں اس کو ہم لوگ بھی حل کر لنگ گئے تو جن لوگ نے سوال دیا ہے وہ مرکز ادار القرآن میں تشریف لائیں روڈ نمبر چار ہے وہاں ادار شریعہ ہے جو صبح نو بجے سے شام پانچ وقت کھلا رہتا ہے وہاں تشریف لائیں وہاں کے سوالات حل کیے جائیں گے فتوے کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں الحمدللہ تھوڑے دیر آپ رہے ہیں بہت غور سے سنا ان مسائل کو ذہن میں رکھئے مسائل تھوڑے سنے جائیں اور ذہن میں بہت دنوں تک محفوظ رکھے جائیں اور اس کو عمل کیا جائے یہ بہت ہے بہت یہ سوال کو باعث ہے اس سے بہت کچھ سنے اور سب گھل جائیں تو اس کو یاد رکھے اللہ موالف فرمائیں آپ کی اور ہماری زندگی میں اللہ بہت اقلاق پیدا کریں وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ